Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri رجوع کی تو کوئی صورتحال باقی نہیں رہی اگر ایک مرتبہ لفظ طلاق کہا ہے اور پہلے کبھی طلاق نہیں دی تو اس صورت میں ہوگا یہ کہ طلاق جو ہے وہ رجعی طلاق واقع ہو جائے گی یعنی اس طلاق کے بعد عدد یعنی مکمل تین مہواریاں گزرنے سے پہلے تک شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہے اگر شوہر تین مہواری یعنی تین پیریٹس جو ہوتے نا عورت کے اس کے گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتا ہے تو ان کا نکاح برقرار رہے گا دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن شوہر نے ایک دفعہ طلاق دی اور عدد کے دوران رجوع بھی نہیں کیا یعنی کہ جو تین مہواریاں گزرتی ہیں اس دوران رجوع بھی نہیں کیا تو یہ طلاق رجعی دراصل طلاق بائن بن جائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا اس صورت میں بیوی کو مزید عدد گزارنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ عدم رجوع کی صورت میں وہ اس ایک عدد کے ختم ہوتے ہی کسی بھی جگہ نکاح کرنے میں آزاد ہوگی لیکن اگر دونوں ساتھ رہنا چاہیں تو دوبارہ نئے سرے سے دو گواہوں کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا البتہ آئندہ کے لیے شوہر کے بعد صرف دو طلاقوں کا اختیار باقی رہ جائے گا رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر بیوی سے کہے کہ میں آپ سے رجوع کرتا ہوں بہتر یہ ہے کہ اس پر دوا بھی بنا لے یہ رجوع قولی کہلاتی ہے تو یہ ایک دفعہ دی جو ہے نا اس کے بعد یہ پروسس ہے تو اس لیے دیکھیں نا کتنا ڈیفائنڈ پروسس ہے کہ ایک دفعہ کہا اول تو یہ کہ یہ لفظ آنا ہی نہیں چاہیے زبان پر ہمارے ہاں سب سے پہلے اس سے فارغ ہو جاتے ہیں لوگ کہہ کر پھر بعد میں روتے رہتے ہیں یہ آخری صورت ہے آخری صورت میں بھی اللہ نے تین چوائسز دیئے ہیں ایک استعمال کیا یوں سمجھ لو کہ تین آپ کو چوائسز ہیں پہلی چوائسز استعمال کرنے کے بعد تین مہواریوں کا گیپ ہے اتنا بڑا گیپ ہے کہ اب بھی وقت ہے ایک دوسرے کے ساتھ مسالحت کر لو کامپرمائز کر لو ٹھیک ہے اور اب وقت دینے کا مقصد یہ ہے نا کہ تاکہ دونوں سوچ بچار کر سکیں اور رجوع کر سکیں اچھا اب آ جائیں کہ اگر اس نے دوسری مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا تو بھی یہی حکم ہے البتہ رجوع یا دوبارہ نکاح کر لینے کی صورت میں شوہر کے پاس آئندہ صرف ایک طلاق کا اختیار باقی رہ جاتا ہے تو یہ دوسری والی بھی پہلی والی کی طرح ہے ٹھیک ہوگی بات اچھا اگر تو تین مرتبہ یہ لفظ کہہ دیئے اگرچہ تین طلاق ایک ساتھ کر دینا یہ شرعن مقروبی ہے اور ممنوع بھی ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دے دے تو تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور بیوی شوہر پر خرمت مغلزہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے عدد گزارنے کے بعد بیوی کہیں اور نکاح کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہوگی اب وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 230 کے تحت کہ اب اگر وہ کہیں اور نکاح کرتی ہے اور وہاں بات نہیں نب پاتی ہے اور اس نیت سے نکاح ہوا ہے کہ بات نبانی ہے اس نیت سے نہیں کہ چھوڑ لکے پہلے کے پاس جانا ہے تو پھر اس کے بعد یا تو جہاں سیکنڈ شادی کی ہے یا وہاں پر بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی دوبارہ تو پہلے کے پاس جانے کا اختیار ہوگا لیکن اگر آپ غور کریں تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ اگر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو جب وہ عورت دوسرے نکاح نہ کر لے تو اس وقت تک پہلے قابند کے لیے حلال نہیں ہوگی تو اسی طرح کی تفصیلات جو ہے وہ الفتاوہ الہندیہ میں بھی آتی ہیں اور دیگر فتاوہ کی کتب میں بھی آتی ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں دین اسلام نے تو آپ کو ایک طریقہ ایک کار بتایا ہے کہ اگر تو نوبت آئی تو ایسے دو کہ ایک دو اس کے بعد یہ تھری منس کا ٹائم فریم ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے آپس میں معاملات سیٹ کر کے پھر اس کے بعد ضرورتی نہ پڑے کبھی اور استعمال کرنے کی اور اگر کبھی پھر استعمال ہو گیا تو ایک ہی دفعہ میں ایک ہی کرو پھر تین مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے سوچ لو اس دوران میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ سیٹ ہو گیا تو بس ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں نئے مہر کے ساتھ پھر ساتھ رہے لیکن تیسری دعہ دے دیا تو پھر تو بالکل چپٹر کلوس ایک مجلس میں ایک نشست میں دو یا الگ نشستوں میں دو وہ ہو جاتی ہے اس لیے تین ایک ہی ساتھ دینے سے ہو تو جاتی ہے پر ممنوع بھی ہے مقروب بھی ہے اور اس طرح کرنے والا شخص اپنے سر پر وبال لیتا ہے گناہگار ہوتا ہے ایک جائز کام میں گناہ کم آتا ہے کیونکہ اس نے جلدبازی سے کام لیا اور اب پچتاوے کی زندگی گزار رہا ہے اور یہی کیسز بہت زیادہ آتے ہیں اکثر تو طلاق کے مسائل جب مجھ سے پوچھے جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں یہ مسائل واتس ایپ پر حل نہیں ہوتے یہ مسائل فیس بک انسٹا پر حل نہیں ہوتے میں آپ کو موٹے موٹے اصول بتا سکتا ہوں آپ کے جو اسپیشل کیسز ہیں آپ کو قریبی دار الافتا سے رجوع کرنا چاہیے یعنی جہاں فتوہ کمیٹیاں بیٹھتی ہیں قریبی جو بھی ہو آپ کے وہاں سے رجوع کریں یہ محلے کے لوگ اور کسی کو آپ نے گھر میں کسی کو زیادہ دیندار سمجھ لیا ہے یہ لوگ مسئلے نہیں حل کر پاتے کیونکہ ان کو فقی مسائل کا اتنا پتا نہیں ہوتا تو ایسے مسائل میں دار الافتا سے فتوہ کمیٹیوں سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ آپ کو صحیح معنوں میں شریعت کی روشنی میں آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتایا جا سکے تو یہاں ایک طرف تو طلاق دینے کا پروسس میں نے آپ کو بتا دیا جو صحیح معنوں میں ایک پروسس ہے وہ ڈیفائن کر دیا دوسری چیز یہ ہے کہ رجوع کے متعلق جو لوگ سوال کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو یہ جواب مل گیا کہ کب تک رجوع کر سکتے ہیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں رائج ہو گئی ہیں جسے ہم نے خود رائج کر لیا ہے اور دین کا حصہ بنا دیا ہے جس میں سے ایک سے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا یہ غصے میں طلاق ہی نہیں ہوتی یہ ایک الگ ہمارے ہاں مسئلے ہیں اچھا اس پر بات کرو تو لوگ نراز ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا مائن میک اپ کیا وہ ہوتاں فتوہ شاپنگ کر چکے ہیں ہم ہم اپنے دماغ میں پکچر بنا چکے ہیں کہ ہم نے کہاں سے اپنی مرضی کا فتوہ لینا ہے چاہے فتوہ دینے والا فتوہ دینے کے قابل ہو یا نہ اسی زمن میں میں نے آپ سے غامدی صاحب کا ذکر کیا تھا جن نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جس پر علماء نے ان کی سخت گرفت کی ہے اور اس میں سے ایک معاملہ یہ بھی تھا اور بہرحال اللہ تعالی ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں دیکھو دین اسلام جو ہے نا وہ دین ہے مکمل ذابطہ حیات ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اس کو آپ یوں کھیل کھیل نہیں ہے کوئی کہ آپ نے اپنی مرضی آیا تو یہ ایک مکتبہ فکر سے فتوہ لے آئے پھر اپنی مرضی آئی تو دوسرے مکتبہ فکر سے فتوہ لے آئے زکاة کا مسئلہ ہوا تو پتہ چلا کہ یہاں پیسے بچتے ہیں وہاں چلے گئے اور نماز کا مسئلہ ہوا تو وہاں چلے گئے طلاق کا مسئلہ ہوا تو وہاں چلے گئے تو ایک ساتھ کئی کشتیوں میں سوار رہ کر زندگی نہیں گزاری جا سکتی تو آپ کو اپنی کشتی چوس کرنی پڑے گی تو جو کشتی چوس کر لیں پھر اس پر قائم رہیں تو بہرحال اللہ تعالی ہدایت دے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوالات کے آپ کو حل بھی مل گئے ہوں گے اور مسئلہ بھی واضح ہو گیا ہوگا اور کچھ اور ہمارے ہاں جو پیچیدگیاں اس پر بھی ہم یا ہمارے ہاں جو چیزیں مشہور ہیں مثلا کیا عورت کا طلاق کا سننا لازم ہے تو ہی طلاق ہوگی اگر وہ نہ سنے تو کیا طلاق نہیں ہوگی اس طرح کے معاملات ہیں اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں عورت کا طلاق کو قبول کرنا بھی ضروری ہے جب تو وہ قبول نہیں کرے گی نہیں ہوگی اس طرح کے اور بہت سارے مسائل اس پر پھر اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ